موسیقی ساہیوال نگران سبائی وزیر لائیو سٹاک اور دیری ڈیویلپمنٹ ابراہیم مراد نے سیمل پروڈیکشن یونٹ کادراباد کا دورہ کیا ڈیپری ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد یوسف اور ڈائریکٹر لائیو سٹاک ساہیوال دویزن ڈاکٹر محمد انیس نے مہمان کا استقبال کیا اس موقع پر ڈاکٹر فہد بھٹا نے دارے کے کام اور لائیو سٹاک انڈروسٹری میں کردار کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی سبائی وزیر ابراہیم مراد نے سیمن پروڈیکشن یونٹ کے تمام حصوں کا دورہ کیا اور جانوروں کی نسل کی بہتری کے لیے مختلف پہلوں پر تبادلہ خیال کیا ساہیوال سے خبر شامل کرتے ہیں کافلی کے زلی رہنمار ٹکٹ ہولڈر سبائی سمبلی میہ اللہ یار گھڑگور اسلام آباد میں جاب حق ہو گئے میہ اللہ یار گھڑگور اسلام آباد بہری ارتاؤن کے پلازے میں کاروباری معاملات کے لیے دیگر پارٹنر کے ساتھ قیام پسیر تھے دورانے قیام علی یار گھڑگور کا کاروباری معاملات پر دیگر پارٹنر سے تلک کلامی اور جھگڑا ہوا دورانے جھگڑا پارٹنرز نے میہ اللہ داد کو مبجینا طور پر پلازے کی چوتھی منزل سے نیچے پھینک دیا جس سے وہ موقع پر ہی تم توڑ گئے ساہیوال صوبائی وزیر لائیو سٹاک ٹرانسپورٹ اور مہدنیات ابراہیم مراد کا دورہ ساہیوال ڈیپٹی کمیشنر اکرام الحق نے عشرہ محمل حرام کے سلسلہ میں تفصیلی بریفنگ دی ریسٹرک پولیس فیصل شہزاد نے محمل حرام میں سیکیورٹی کے حوالے سے مطالق بریفنگ دی سبائی وزیر کا مرکزی مام بارگاہ قسل بطول کا دورہ سبائی وزیر ابراہیم مراد نے دسویں محمل حرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کا جائزہ لینے کے لیے پاک وطن بزار جنات چوک اور لیاکت چوک کا دورہ کیا مرکزی جلوس کے روٹ پر تجاوزاد کو فوری طور پر ختم کیا جائے نوی دسویں محمل حرام کے موقع پر میانسیبل کمیٹیاں چوبیس گھینٹے فیلڈ میں اپنے فرائے سر انجام دے بارش ہونے کی صورت میں روٹ میں کھڑے ہونے والے پانی کے نکاز کے لیے تمام مشینری فعال ہونی چاہیے ساہی وال تمام ادارے نوی دسویں محمل حرام کے موقع پر مربوط انداز میں اقدامات کریں تاکہ کسی بھی ناخش گھر واقع سے بچا جا سکے محرم الحرام کے لیے گئے انتظامات پر صوبائی وزیر نے اتمنان کا اظہار کیا سربرا لاہور پولیس ایڈیشنل آئی جی بلال صدیق کمیانہ کی ہدایت پر ایس پی مارڈر ٹاؤن ڈاکٹر رمارہ شرازی کا شادمان میں نوی مخرم کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ ایس پی ڈاکٹر رمارہ شرازی نے کسر بطول سے برامت ہونے والے زلجنہ کے جلوس کے سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی موئنہ کیا شادمان کا ازہاری کا روائیتی جلوس اپنے مقررہ وقت پر احتتام پذیر ہوگا ڈاکٹر رمارہ شرازی نے سکیورٹی اہلکاروں اور امام بارگاہوں کے منتظمین سے ملاقات کی سکیورٹی امور کے بارے میں استفساد کیا مجالس اور جلوسوں کے روٹ کے فول پروف انتظامات کیا گئے ہیں ایس پی ڈاکٹر رمارہ شرازی جلوس کو مکمل سکیورٹی فراہم کرنا ہمارا مشن ہے سپاہ احسن طریقے سے فرائصر انجام دے رہی ہے ڈاکٹر رمارہ شرازی امن کمیٹی کے ممبران سے مسلسل عابطہ میں ہے تمام مقاتب فکر کے نمائندے کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں محرم الحرام کی سکیورٹی کے لیے لاہور پولیس مسلسل سرگر میں عمل ہے ایس پی امارہ شرازی آج نو محرم الحرام کا شادمان کا ایک مین جلوس ہے اس کا آغاز ہو چکا ہوئے جلوس کو ہر طرح سے فول پروف سکیورٹی پروائیڈ کی جا رہی ہے خواہ وہ انٹری پوائنٹ ہو آوٹر کورڈن ہو آوٹر موسٹ کورڈن ہو انر کورڈن ہو تمام لیئرز میں جو ہے وہ ڈیوٹی تائنات کی گئی ہے ہر طرح سے جو ہے وہ روٹ اور اس کا جو ہے جو تمام اس کا رستہ ہے اس کو سکیور بنایا گیا جلوس کو مکمل سکیورٹی پروائیڈ کرنا ہمارا ایم ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم بڑے اچھے اور احسن طریقے سے جو ہے وہ سر انجام ہماری فورس اور ہماری ٹیم دے رہی ہیں تمام ہماری جو امن کمیٹی کے ممران ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تمام مطبع فکر کو ساتھ لے کر ان کو ان بورڈ لے کر سب کے ساتھ مل کر اچھے طریقے سے پورا من طریقے سے پراپر طریقے کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہم جو ہے وہ جلوس اس آرگنائزیشن ہے وہ مکمل کروائیں گے